بسم اللہ الرحمن الرحیم سابت نہیں ہے لہٰذا آپ کٹیں جہاں بھی ڈسکارڈ کرتے ہو تھرش کرتے ہو پھیکتے ہو ڈسپن ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کو تکلیف دے راستے میں ایسا جگہ نہیں چکے ٹھپ سکتا ہے لہٰذا آپ ناخون کو کٹیں جہاں ڈسپوس کرنا چاہے آپ کرسکتا ہے آپ کی سب لوگوں کو نقصان نہ ہو لیکن اس کا کوئی ڈسپوس کرنے کا پھیکنے کا کوئی سنت خاص طریقہ ثابت یاد رکھی نہیں ہے تو لہٰذا آپ کو جو کرنا ہے جیسے کرنا ہوں انشاءاللہ سے آپ کر سکتے ہیں اب ان کو کب کاٹنا ہے تو آئیے صحابت سے جو عمل ملتا ہے وہ یہ ہے یہ روایت جو ہے شرح سننہ کے اندر آپ کو ملیں گی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعہ اپنے ناخونوں کو تراشا کرتے ہیں ہاتھ کے اور پیر کے آت رکھیں تو آپ کوشش کریں کہ ہر جمعہ آپ بھی ناخونوں کو تراشا کریں مطلب اگر ناخون تراشنا اگر کوئی اچھا وقت ہے تو وہ وقت کونسا ہے جمعہ کے دن تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ کچھ نہ ہو سکے تو جمعہ کو کم از کم مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کو ہی کرنا ہے لیکن جمعہ کے دن چونکہ انسان غسل لیتا ہے غسل سے پہلے اگر صفائی کر لیں تو بہت خیر بہت اچھے کی بات ہے لیکن اگر نہ ہو سکے تو جب ضرورت پڑے جب ضرورت پڑے جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کے ناخون دو ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں مطلب ایک ہفتے میں اتنے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کٹنا مطلب وہ ایک درد سری ہوتی اتنا دھر دھر کٹو اس لئے کہ ایکسٹر کٹنے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں پھر وہ تکلیف اور بیچینی اور انگار ہوتی ہیں جلن ہوتی ہیں تو وہ دو ہفتے میں کٹے لیکن کوشش یہ کریں کہ جمعہ کو فکس کر لیں یہ جمعہ یا نیکس فرائیڈے یا اس کی بات کا فرائیڈے لیکن یہ ضروری نہیں ہے ورنہ ایسا ہوا کہ ضرورت تو ہے آج کٹنے کی جمعہ چلا گیا تو آپ بڑھ رہے اب اگلی جمعہ ہی کٹوں گا یہ ایسا نہیں ہے لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ناخون کٹا کرتے موچھے تراشا کرتے اور وہ دن تھا جمعہ کا دن تو ہم بھی کوشش کریں کہ جمعہ کے دن عموماً بہت سائے لوگ چھٹی لیتے ہیں یا چھٹی ہوتی ہے اور خاص طور سے اور امباد شہر میں تو جمعہ کے دن الیکٹرسٹی منٹرنس ڈے ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر کمپنی ہی بند ہوتی ہے تو کمپنی والے بھی چھٹی پر ہوتے ہیں اکثر لوگ بھی اپنی دکانے وغیرہ بند رکھتے ہیں گلف وغیرہ میں تو فرائیڈے اور سیٹرڈے تو ویکنڈ مانا جاتا ہے چھٹی ہے آخر دو دن تکے آدھر کی تو لہٰذا بہت آسان ہے جمعہ کے دن آپ اٹھیں غسل سے پہلے آپ ناخون کو اپنے تراش لیں لیکن یہ کوئی ضرور نہیں ہے جب ضرورت پڑے آپ کاٹ سکتے ہیں ہفتے کے اندر کاٹ لیجئے جمعہ کو کاٹی ہے جمعہ سے اگلے دو جمعہ بعد کاٹی مطلب 15 دیز میں ون ٹائم کاٹی ہے لیکن اگر جمعہ کو آپ معمول بنا لیتے اچھا موال ہے صحابہ دن کاٹتے تھے آگے آگے بڑھتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آتی ہے